دوستو رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے جنت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے لیکن رمضان میں ہونے والی ان گیم شونز نے عوام کا دھیان کسی اور طرف کر دیا ہے ابھی حال ہی میں فہد مصطفیٰ کے مشہور شو جیتو پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بائیک جیتنے کے بعد اپنی بیوی کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر ایک چکر لگا سکے اور اس مومنٹ کو انجوائے کر سکے لیکن اس کی بیوی آتے ہی خامد کو دھکے دے کر کہتی ہے کہ آپ یہاں سے ہٹیں فہد مصطفیٰ کو بیٹھنے دیں اور وہ بیچارہ ہنستے ہوئے پیچھے ہو جاتا ہے جس پر فہد مصطفیٰ اور دوسرے ٹی وی ہوسٹ تالیاں بجا کر اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کو مزید زلیل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ کس قدر گر چکا ہے کہ محرم شوہر کو چھوڑ کر نامحرم آدمی کے ساتھ بیٹھنا ایک پراؤڈ مومنٹ بن چکا ہے یہ واقعہ ہوتے ہی ان پر کافی میمز بھی بننا شروع ہو گئی جیسا کہ پاکستانی عوام کرتی ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کی اس حرکت کو اکثر لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے اور اس واقعہ کو پاکستانی میڈیا بھی اچھال رہا ہے اور اس قبل کو مزید زلیل کر رہا ہے وہ مرد جو صبح شام دنیا جہاں سے لڑ کر پیسے کما کر لاتا ہے اس کی حیثیت اس معاشرہ میں کتنی رہ گئی ہے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے مینسٹری میڈیا کا حال تو یہ ہے کہ پاکستان کا وہ شہزادہ جس نے ایران اور اراک میں منقض انٹرنیشنل تراوت قرآن کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس کے حوالے سے کوئی خبر بھی آپ کو مینسٹری میڈیا پر نہیں ملے گی اور نہ ہی فلسطین کے ان بچوں کی خبر ملے گی جن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ ہڈیوں پر سے گوشت بھی ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے